ماروف کاروباری شخصیت ملک ریاض حسین کے بیان نے تحل کا عمل شاہ دیا ہے ماروف کاروباری شخصیت ملک ریاض حسین کے بیان پر پاکستان تحریک انصاف کا ردعمل سامنے آ گیا پاکستان بدترین شخصی عامریت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے جس کا پورا وجود سری لا قانونیت اور دستور شکنی پر استوار ہے ریجیم چینج آپریشن کے بعد ملک کو آئین اور قانون سے محروم کر کے فرد واحد کی مرضی کی تابداری پر لگا دیا گیا فرد واحد کے اقتدار کو آکسیجن دینے والے اس نظام میں قانون نہیں دھونس جبر اور ڈنڈے کے زور پر تابداری پر مجبور کیا جانا ایک روایت بن چکی ہے سیاستدان ہی نہیں ججز صحافی وقلہ تاجر اور کاروباری شخصیات سمیت معاشرے کے ہر طبقے کو تنگ کرنے کا مکروح اور بزلانہ سلسلہ جاری ہے دھونس اور بدماشی کے اسی سلسلے کے تحت بانیے چیرمن امران خان کے خلاف علقادے ٹرس کے لگ بھر دو سو تین جھوٹے جالی اور من گھڑت مقدمات قائم کیے گئے دھونس اور جبر کے بدنما سلسلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لے کر معاملہ اوجاگر کیا ظلم اور زیادتی پر دنیا کا کوئی نظام اول تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور اگر کھڑا کر بھی دیا جائے تو زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا فرد واحد کی عامریت میں واضح شغاف اس کے انجام کی نوید ہیں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ ملک ریاض کے بیان نے تہلکہ مچا دیا ہے معروف کاروباری شخصیت ہیں ملک ریاض جن کے بیان پر تہلکہ مچ گیا ہے ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پاکستان بدترین شخصی عامریت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے جس کا پورا وجود سری لاکانونیت اور تستور شکنی پر استوار ہے